اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب شینل ڈٹا فائب پنجاب ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے جی ٹین سی اور رافیل فائٹر جیٹس کے بارے میں کیونکہ یہ کنفرم ہو چکا کہ پاکستان جی ٹین سی فائٹر جیٹس لے رہا ہے اور آج ہم بات کریں گے کہ جی ٹین فائٹر رافیل کو ٹیکل کر سکتا ہے کی نہیں تو اس حالے سے ہم آج جی ٹین سی اور رافیل کا موازنہ کریں گے تو آپ سے گزارش ہیں کہ اس ویڈیو کو لجمی انڈ تک ضرور دیکھیں دوستو اگر دنیا کے دس جدیترین فائٹر جیٹس کی لسٹ بنائی جائے تو ان میں جی ٹین سی اور رافیل کا شمار ہوتا ہے جی ٹین سی ائرکرافٹ میڈیم رینج لیکن سنگل انجن ائرکرافٹ ہے جبکہ رافیل بھی میڈیم رینج لیکن ٹین انجن ائرکرافٹ ہے دوستو اگر بات کی جائے ٹیک آف ویٹ کی تو جی ٹین سی کا ٹیک آف ویٹ ہے انیس تار تین سو کیجی جبکہ رافیل کا ٹیک آف ویٹ ہے چوبیس ہزار پانسو کیجی اور دونوں ہی میڈیم رینج میں شامل ہوتے ہیں یاد رہے کہ میکسیمم ٹیک آف کا مطلب ہے کہ زیادہ پیلوڑ لے جانے کی صلاحیت اور اگر انجن کی بات کی جائے تو جی ٹین جی ٹین سی میں ایک انجن ہے۔ جبکہ رافیل میں دو ہے رافیل کی دونوں اینجنز کی افٹر authentication پاور رہا 21 Rich 1997 پا ہزار تھاد ہے جبکہ جی ٹین سی کی ایک اینجن کی پاور رہا 28 These Professional پا cual ڈانی را فیل کے دونوں اینجن مل کر 35000 پا rout کی ففسر پیدا کا رہے ہیں اور جی ٹین سی کا اینجن 28000 پاونڈ کی적으로 پاور رہا اس میں کوئی شک نہیں کہ دبل انجن ہونے کے ساتھ اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی رینج میں بھی کافی اضافہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ رافیل کے پاس دو انجن ہے تو اس کی فیول کپیسٹری بھی زیادہ ہوگی رافیل کی فیول کپیسٹری انٹرنلی وہ ہے دس ہزار پاؤنڈ ایکسٹرا فیول ٹینک کے ساتھ اس کی فیول کپیسٹری چودہ ہزار ساتھ سو پاؤنڈ ہے جبکہ جی ٹینک کی انٹرنلی فیول کپیسٹری چار ہزار نو سو پچاس پاؤنڈ ہے اور ایکسٹرنل پاپیسٹری چار ہزار پاؤنڈ ہے یقیناً ان سے رینج میں فرک پڑتا ہے رافیل کی کمپیٹ رینج ١ھارہ سو پچاس کلومیٹر ہے اور تین راف ٹینک کے ساتھ اس کی فیری رینج 3700 کلومیٹر ہے اور اس کے ساتھ جی ٹینک کی رینج قریباً ایک ہزار کلومیٹر ہے جبکہ فیرنگ رینج 3200 کلومیٹر ہے لیکن اگر سپیڈ کی بات کی جائے تو جے ٹین کی سپیڈ 2.1 مارک ہے جہاں آپ اسے 2350 کلومیٹر پر آر بھی کہہ ستے ہیں جبکہ رافیل کی سپیڈ 1.8 مارک ہے جو کہ 1912 کلومیٹر پر آر بنتی ہے اگر سروس سیلنگ کی بات کی جائے تو رافیل کی سروس سیلنگ 15835 میٹر ہے جبکہ جے ٹین کی سروس سیلنگ 17000 میٹر ہے رافیل کی جی لیمٹس پوزیٹیو 9 اور نیگٹیو 3.6 ہے جبکہ جے ٹین کی جی لیمٹس پوزیٹیو 9 جبکہ نیگٹیو 3.5 ہے اب بات کرتے ہیں مزائل کی لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ رافیل کے جو ہارٹ پوائنٹ ہیں 14 ہیں جبکہ جے ٹین کی یارہ ہیں اب آتے ہیں مزائل کی طرف رافیل کے پاس ایر ٹو ایر مارک کرنے والے تین مزائل ہیں جن کے نام ہیں رافیل کے پہلے مزائل کا نام ہے مائیکہ نمبر دو پر ہے بیٹی آر اور میجک ٹو مزائل شامل ہے مائیکل مزائل کی رینج 60 کلومیٹر ہے میڈی ایر مزائل کی رینج تقریباً 200 کلومیٹر ہے اور میڈک ٹو مزائل کی رینج 15 سے 20 کلومیٹر تک ہے جبکہ جے ٹین کے ایر ٹو ایر مزائل پی ایل ٹین کی رینج 20 کلومیٹر ہے لیکن پی ایل ٹین کی حاصل بات یہ ہے کہ یہ پی ایل ٹین مزائل آف بورڈ سائیڈ پر بھی فائر کر سکتے ہیں دوستو بورڈ سائیڈ وہ ہوتی ہے جو آپ کے ایر کرافت ویپنز اور میزائلوں کی سامنے کی سائیڈ ہو جبکہ اس کے علاوہ کے انگل اس کی آف بورڈ سائیڈ کہلاتے ہیں جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں تو پی ایل ٹین میزائل کو نپے ڈگری آف بورڈ سائیڈ پر فائر کیا جا سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دشمن کے تیارے کو مارنے کے لیے اپنے تیارے کے پردیشن کو سیٹ کرتے پھریں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر دشمن آپ کی رینج میں ہے بیشاک اوپر کی سائیڈ پر ہے یا نیچے کی سائیڈ آپ بے فکر ہو کر اس کو نشانت بنا ستے ہیں جی ٹین سی کے دوسری ایر ٹوئر میزائل پیل فیفٹین کی رینج رافیل کے تمام میزائل سے زیادہ ہے جبکہ رافیل کے میڈی ایر میزائل کی رینج دو سو کلومیٹر ہے جبکہ ہمارے جی ٹین سی ایر کراف کی میزائل پیل فیفٹین کی رینج تین سو کلومیٹر تک ہے دونوں میزائل کی سپیڈ ماک فور تک ہے اگر ایر ٹو سرفیس میزائل کی بات کی جائے تو رافیل کے پاس ایم بی ڈی اے اپاچے میزائل ہے جس کی رینج ایک سو چالیس کلومیٹر ہے اور یہ میزائل انٹی ٹنوے کروز میزائل ہے دوسرے نمہ پر ہے سٹوم شیڈو کروز میزائل جس کی رینج پانچ سو ساٹھ کلومیٹر ہے اور نمبر تین پر ہے اے ایس تھلٹی ون میزائل جس کی رینج بارہ کلومیٹر ہے جبکہ جی ٹین سی کے پاس ایر ٹو سرفیس میزائل میں کے ڈی ایٹی ایٹ میزائل اور وائی جی نائنٹی ون میزائل ہے کے ڈی ایٹی ایٹ انٹی شپ میزائل ہے جس کی رینج ایک سو سی کلومیٹر ہے جبکہ وائی جی نائنٹی ون کی سپیڈ 4.5 مارک کے ساتھ 120 کلومیٹر سپیڈ ہے اور یہ ایک انٹی ریڈییشن میزائل بھی ہے اس کے علاوہ راپیل بھی انٹی شیپ میزائل فائر کر سکا ہے جس کی رینج 200 کلومیٹر اور فیڈ 0.93 مارک ہے تو سب بات کرتے ہیں دونوں تیاروں کے ایونکس کی پہلے بات کرتے ہیں دونوں تیاروں کے ریڈار سسٹم کی جیٹ اینڈ سی جو ریڈار سسٹم تیار کر رہا ہے پرل دوبلر فائر کنٹرول ریڈار یوز کر رہا ہے جس میں 1400 ٹرانسمیٹر ریسیور مالیول نصب ہیں جبکہ راپیل اور بی ای ٹو میں 32 مارڈیول نصب ہیں اس کے علاوہ دونوں تیاروں میں ٹارگیٹڈ پورٹ بھی ہیں اور الیکرونک بارفیر سسٹم بھی موجود ہے تو دوستو رینج ٹیک آف ویٹ اور ہارڈ پوائنٹ یا زیادہ ویپن لے جانے میں راپیل آگے ہے تو جبکہ جی ٹین سی سپیڈ، فروسیلنگ، ریڈار اور بی وی آر مزال کی رینج میں زیادہ ہے اس میں ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ ان دونوں میں کون زیادہ بہتر ہے یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا یہاں پائلٹ ہی بتا سکتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسائن رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار بھی ضرور کریں ہم ملتے ہیں کوئی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ السلام علیکم